جس کا حلیہ بے شکشہ جیسا ہو یا پینٹ گوٹ میں ہو یا بڑی بڑی موچھے ہو بڑے بڑے بال ہو اور وہ بڑا خطرے کا نشان ہو وہ بڑا تحشت اور بحشت کا نشان ہو اکبال کہتا ہے ہو اگر در پرتا قوت فیران جی مرید قوم کی حق میں لانت ہے وہ قلیم اللہی قوم کی حق میں لانت ہے وہ قلیم اللہی اگر کسی نے پرچون کے باؤں میں کشمیر کو بیچا ہو اور کسی نے تھوک میں بیچا ہو فرق تو کوئی داؤں اس کا داؤں اس کا جناب بس ہی پرچون کا تھا اس کا بس تھوک کا نہیں تھا کوئی کشمیر کمیٹیوں کے چیرمین اور کشمیر کے جناب کاز کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے لونے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو پرچون نے کشمیر کو بیچا ہی ہے اور آپ جو بڑی بڑی موچھے لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نجد وایا ہمارے لونہ دیا ایک ہمارے لونہ دیا میں نے کہا تم اپنی قوم کے اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں بوٹ نہ دیا تو ہمیں تم دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا دھوک کے مر جاؤ تم بھی شکر دکھانے کے قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک ہندوں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے ایک جان نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو دھوک کے مر جاؤ ایک بات کہتا ہے میں پھلے کونوں مقامیں سہروں شام پھرے اب میں آپ کا تاروخ اس کو گرانے لگاؤں جو مذہبی پندلت ہو یا سیاسی پندلت ہو جو سمجھتا ہے کہ پاکستان ہو جائے جیناس پرید فان ہو خیبر پر کنکاؤں کے باپ کی جاگی رہے ایسے نہیں ہے یہ پاکستان لا الہائے کرتا ہوں محمد مصر اللہ پڑھنے والوں کا کلا ہے اس میں وہی چلے گا جو چھوٹے وادے اور چھوٹی پاتے اور چھوٹی پندلتیاں لے کر آئے گا اس کی جھوٹکی اپنے چلے گی آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو میدان لگانا پڑے گا کہ جس مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں وہاں وہ بڑے بڑے سیاسی کا کلاٹ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں کہ میں نے کہا بھائی میں بات سن میرے تانسے میں ایک شخص ہے ایک شخص ہے مجھے سن پڑے مارمین